وہ کہتے ہیں روزہ میں نے تو کھول لیا دس بجے کھول لیا اچھا پھر کا دوبارہ رکھ لیا کبھر کا ایک بجے کھول لیا تو وہ کھولتے رہتے ہیں روزہ اور کوئی بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نے روزہ رکھا کدھر رکھا کافگریب میں رکھنی ہے بچوں کا عزیز دین ہوتا ہے عالی حضرت کی چار سال کی اوپر ہے اور دانش مندانہ جواب دیکھو فرماتے ہیں ابو جی کوئی نہیں دیکھا اللہ تو دیکھا دوالے صاحب وہیں رکھ گئے کہ یہ احمد رضا ان بچوں میں سے نہیں جو روزہ توڑ دے اللہ اکبر چار سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھ لیا آج بھی لوگ بچوں کو انکریج کرنے کے لیے ہار پیناتے ہیں رشتہ داروں کے پاس بجواتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ پہلا روزہ رکھیں تو اس کو انکریج کرنا چاہیے اس کی حوصلہ وزائی کرنے چاہیے امام علیہ السنت نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور چند ہی کچھ ہی عرصے میں گھر کے اندر ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر ہمارے بات سال کی عمر کے بچوں سے پوچھو تا میں کتنے نتے ہوتے ہیں گول مول باتیں کرتے ہیں پتا نہیں حروف کی پیچان نہیں کیجی ٹو میں پورنٹ سن رہے ہیں یاد کر رہے ہیں سمجھ کچھ نہیں آتی امام علیہ السنت نے چھ سال کی عمر میں عربی زبان کا قائدہ ہدایت اللہو جس میں عربی گرامر ہوتی ہے وہ ختم کر لیا سمجھ جی ہاں مولانا پڑھانے گھر پر آتے تھے پرمانے صاحب خود پڑھاتے تھے یہ آپ کے استاد تھے اندازہ لگائیں آج گیارہ سال کی عمر کا بچہ پانچویں کلاس میں ہے چھڑی کلاس میں ہے پڑھ لیتا ہے ریڈنگ کر لیتا ہے یہی اس کی طاقت ہے زیادہ سے زیادہ وہ میک کے مشکل سوالات حل کر سکتا ہے یہ اس کی طاقت ہے وہ چھوڑا سا مضمون لکھ سکتا ہے یہ اس کی صدا دے عالی حضرت امام حیل سنت چودہ سال کی عمر میں عالم دین بنتے ہیں چودہ سال کی عمر میں جب بچے درست نظامی پڑھنے آتے ہیں تو چودہ سال کی عمر میں پہلے دوسرے درجے میں ہوتے ہیں عالم برنا درست نظامی کی کتابوں کو اس عمر میں پڑھ لینا سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی عدہ کے سوا بندے کی داعت سے باہر عالی حضرت امام حیل سنت کے والد محترم نے آپ کو فتوہ نویس کی طرف راغب کیا اور چودہ سال اور کچھ ماں کی عمر میں عالی حضرت امام حیل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا فتوہ بھی جاری کرماتی بڑے بڑے علماء ہے کہ بریلی کی چٹائی پہ بیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ اور فتاہ لکھ رہا ہے اتنی عمر کے بچوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ عالم سے صحیح لفظوں میں سوال کر سکیں اور امام اہل سنت جوابات دے رہے ہیں وہ بھی بڑے بڑے علماء تو جو باتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان ایک عام انسان کی طاقت سے باہر ہیں لیکن جب اس کو آپ تو لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اولیاء اکرام کو نوازہ کرامتوں سے تو پھر آپ کا ذہن کمول کرے گا کہ واقعی یہ جو کچھ ہے اللہ دبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے آپ نے کی اپنی زندگی کے دیگر مرائل میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نارے تکبیر نارے مسالت